پاکستان بھارت کے درمیان کرتار پر راہداری فعل کرنے کے معایدے پر دستخط ہو گئے ہیں معایدے کے تحت سکھیاتریوں کو کیا سہولیات ملے گی اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتار پر راہداری کا منصوبہ فعل کرنے سے متعلق معایدے پر دستخط ہو گئے جس کے بعد بھارت اور دنیا کے دوسرے حصوں سے سکھ برادری دنیا کے سب سے بڑے گردوارے آ سکے گی اس موقع پر پاکستان کے جانب سے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے جبکہ بھارت کی جانب سے بھارتی وزارت امور خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ سیل داس نے دستخط کیے پاکستان اور بھارت کے درمیان کیے گئے معایدے کے تحت روزانہ پانچ ہزار سکھ یاتری بغیر ویزا گردوارے کرتار پر صاحب میں اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں گے معایدے کے تحت پانچ ہزار میں انفرادی یا گروپ کے شکل میں یاتری پیدل یا سواری کے ذریعے صبح سے شام تک سال بھر ناروال کرتار پر آ سکیں گے تہم سرکاری تاتلات اور کسی ہنگامی صورتحال میں یہ سہولت ملسن نہیں ہوگی لامازے سکھ یاتریوں کو موثر بھارتی پاسپورٹ پر کرتار پر رہداری استعمال کرنے کی اجازت ہوگی بیرون ملک رہائش سکھ یاتریوں کو بھارتی اوریجن کارڈ پر اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوگی اس سلسلے میں بھارتی حکومت سکھ یاتریوں کی فہرست دست دن قبل پاکستان کے حوالے کرے گی بھارتی سکھ یاتری ایک روز دورے پر پاکستان آئیں گے اور سرویسز چارجز کی مد میں فکس بیس ڈالر ادا کریں گے کرتار پر گردوارے تک سکھ یاتریوں کو ویزے کے بغیر رسائی دینے والی رہداری کا افتتاح بارہ نومبر کو گروہ نانک کی پانچ سو پچاسویں جنم دن کے پیش نظر تین روز قبل نو نومبر کو کیا جائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کرتار پر کہاں ہے اور سکھوں کے لیے اتنا اہم کیوں کرتار پر پاکستانی بنجاب کے زلہ ناروال میں شکرگڑ کے علاقے میں درائے راوی کے مغربی جانب واقع ہے جہاں سکھوں کے پہلے گروہ نانک دیو جی نے اپنی زندگی کے اٹھارہ برس گزارے تھے کرتار پر میں واقع دربار صاحب گردوارہ کا بھارتی سرحد سے فاصلہ تین سے چار کلومیٹر کا ہی ہے سکھ ہزارین بھارت سے دوربین کے ذریعے ڈیرہ بابا نانک کی زیارت کرتے ہیں بابا گروہ نانک کی سالگرہ منانے کے لیے ہزاروں سکھ زائرین ہر سال بھارت سے پاکستان آتے ہیں پاکستان میں واقع سکھوں کے دیگر مقدس مقامات ڈیرہ صاحب لاہور پنجا صاحب حسن عبدال اور جنم استحن ننکانہ صاحب کے برقس کرتار پور ڈیرہ بابا نانک سرحد کے قریب ایک گاؤں میں ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرتار پور سرحد کھولنے کا معاملہ 1988 میں تیپ آ گیا تھا لیکن بعد ازاں دونوں ممالک کے کشیدہ حالات کے باعث اس حوالے سے پیش رفت نہ ہو سکی سرحد بند ہونے کی وجہ سے ہر سال بابا گروہ نانک کے جنم دن کے موقع پر سکھ بھارتی سرحد کے قریب عبادت کرتے ہیں اور بہت سے زائرین دوربین کے ذریعے گردوارے کی زیارت بھی کرتے ہیں کزشتہ برس اگست میں سابق بھارتی کرکٹر نفجوت سنگھ سدھو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی دعوت پر وزرعظم عمران خان کی تقریب حل برداری میں شرکت کے لیے پاکستان آئے تھے انہوں نے اس تقریب میں آرمی چیف جنرک عمر زوید باجوا سے گلے ملے اور ان سے غیر رسمی کفتگو کی تھی اس حوالے سے سدھو نے بتایا تھا کہ جب ان کی آرمی چیف جنرک عمر زوید باجوا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان گروہ نانک صاحب کے پانچ سو پچاسوے جنم دن پر کرتارپور رہداری کھولنے سے مطالق سوچ رہا ہے بعد ازا بھارت کے سکھ یاتریوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے وزرعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ برس 28 نومبر کو کرتارپور رہداری کا سنگے بنیاد رکھا تھا جس میں شرکت کے لیے نفجوت سنگھ سدھو پاکستان آئے تھے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ